دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لائسی ایجنٹ کے ٹارگیٹ کے بارے میں کہ ایک لائسی ایجنٹ کو ہر سال کتنی لائسی پولیسی بیچنا ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک لائسی ایجنٹ کو کتنا کمیشن ملتا ہے اور اس کے علاوہ کیا لائسی ایجنٹ کو کوئی فکس انکم بھی ملتی ہے تو یدی آپ ایک نئے لائسی ایجنٹ ہیں یا پھر آپ لائسی کی ایجنسی لینے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں جو آپ کو جانکاری بتائی جائے گی یہ جانکاری آپ کے لئے بہت ہی زیادہ مہتوپون ہونے والی ہے تو ویڈیو کو بنا آگے بڑھائیں پورا دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی جانکاری آپ سے چوک نہ جائے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک لائسی ایجنٹ کو کتنا ٹارگیٹ دیا جاتا ہے تو ایک لائسی ایجنٹ کو جو سال بھر کا ٹارگیٹ دیا جاتا ہے وہ بارہ پولیسی کا ٹارگیٹ دیا جاتا ہے اور یہ جو بارہ پولیسی ہوتی ہے یہ بارہ الگ الگ لوگوں کی ہونا چاہیے یعنی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سال بھر میں بارہ لائف کرنا ہوتی ہے یعنی بارہ الگ الگ لوگوں کو آپ کو الائسی پولیسی بیچنا ہوتی ہے اس کے علاوہ مان لو یدی آپ بارہ لائف ایک سال میں نہیں کر پاتے ہیں لیکن آپ چھے لائف کر دیتے ہیں یعنی آپ چھے الگ الگ لوگوں کو الائسی پالیسی بیچ دیتے ہیں اور جو ان کا ایک سال کا پریمیم ہوتا ہے وہ پچاس ہزار سے زیادہ ہوتا ہے تو بھی آپ کا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا اور اتنا ہی نہیں یدی آپ چھے لائف نہیں کر پاتے ہیں آپ ایک ہی بیکتی کو الائسی پالیسی بیچ پاتے ہیں لیکن جو اس کا سال بھر کا پریمیم ہوتا ہے وہ آپ ایک لاکھ روپے لے آتے ہیں تو بھی آپ کی الائسی ایجنسی کا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا یعنی آپ کی ایجنسی لینے کے سال بھر کے اندر یعنی جس دن آپ کی الائسی ایجنسی آپ کو ملی ہے اس دن سے لے کر اگلے بارہ مہینوں تک آپ یدی بارہ لائف کر دیتے ہو یعنی آپ بارہ الگ الگ لوگوں کو الائسی پالیسی بیچ دیتے ہو تو بھی آپ کی الائسی ایجنسی بچ جائے گی اور یدی آپ چھے لوگوں کو ہی الائسی پالیسی بیچ پاتے ہیں لیکن آپ پریمیم پچاس ہزار روپے لے کر کے آ جاتے ہیں تو بھی آپ کی LIC کی ایجنسی بچ جائے گی اور یدی آپ سال بھر میں 12 پالیسی نہیں بیچ پاتے ہیں اور نہ ہی آپ 6 پالیسی اور 50 ہزار کا پریمیم لا پاتے ہیں لیکن آپ ایک پالیسی بیچ دیتے ہیں اور جو آپ پریمیم لے کر کے آ جاتے ہیں وہ ایک لاکھ روپے لے کر آ جاتے ہیں تو بھی آپ کی LIC کی جو ایجنسی ہے وہ بچ جاتی ہے تو ان تینوں ہی ٹارگیٹ میں سے کوئی بھی ایک ٹارگیٹ سال بھر میں پورا کر کے آپ اپنی LIC ایجنسی کو بچا سکتے ہیں تو یہ تو ہوئی LIC ایجنٹ کے ٹارگیٹ کی بات جو کی کم سے کم LIC کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی LIC ایجنسی بچی رہ جائے لیکن میں آپ کو سلاح دینا چاہوں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ پالیسی ہی کرنا ہے یعنی آپ کو 12 پالیسی یا 6 پالیسی اپنے دماغ میں نہیں رکھنا ہے آپ کو جو اپنے دماغ میں رکھنا وہ 100 پالیسی کا لکش لے کر کے چلنا ہے یعنی آپ یہی سوچئے کہ آپ کو سال بھر میں 100 پالیسی کرنا ہے کیونکہ آپ جتنی زیادہ پالیسی کروگے اتنا زیادہ آپ کو کمیشن ملے گا اور جب آپ کو اچھا خاصا کمیشن ملے گا تو جو بھی آپ کے وہ آپ کے پریوار کے سپنے ہوں گے اسے آپ بہت ہی آسانی سے پورے کر سکیں گے تو یہ تو ہوئی اب ٹارگیٹ کی بات آئیے اب بات کرتے ہیں کمیشن کی کی ایک LIC ایجنٹ کو کتنا کمیشن ملتا ہے تو دیکھا جائے تو LIC میں تین طرح کے پلان ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے انڈومینٹ پلان ایک ہوتا ہے سنگل پریمیم پلان اور ایک ہوتا ہے منی بیک پلان اب ان تینوں ہی پلانوں میں جو LIC ایجنٹ کو کمیشن ملتا ہے وہ الگ الگ ملتا ہے تو بات کی جائے انڈومینٹ پلان کی تو یدی کوئی ایک لائیسی ایجنٹ انڈومینٹ پلان بیچے گا تو اسے جو کمیشن ملے گا پہلے سال وہ ملے گا 25% اور یدی وہ منی بیک پلان بیچے گا تو اس کا جو پہلے سال کا کمیشن اس ایجنٹ کو ملے گا وہ ملے گا 20% یعنی یدی وہ ایک لاکھ کا پریمیم لاتا ہے چاہے وہ ایک پالیسی بیچ کر کے لائے چاہے دس پالیسی بیچ کر کے لائے یعنی یدی اس کا ایک لاکھ کا پریمیم آئے گا تو اس میں سے یدی اس کا انڈومینٹ پلان ہے تو 25000 روپے کا کمیشن اسے ملے گا اور یدی اس نے منی بیک پلان بیچا ہے تو 20,000 کا کمیشن اسے ملے گا اور اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کا ٹارگیٹ پہلے سال کا پورا ہوتا ہے تو جو آپ نے کمیشن کمایا ہے 25% یا 20% اس کمیشن کا آپ کو بونس بھی دیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے آپ کے کمیشن کا 40% یعنی جو آپ کو کمیشن ملا ہے ایک لاکھ کے اوپر 25,000 یا 20,000 اس کمیشن کا 40% بھی آپ کو دیا جائے گا تو اب یہ تو بات ہو گئی پہلے سال کی تو پہلے سال کا جو آپ کا کمیشن ہوگا وہ اینڈومینٹ پلان میں 25% اور منی بیک پلان میں 20% آپ کو الائیسی کی طرف سے دیا جائے گا اب جو دوسرا اور تیسرا سال آئے گا تو دوسرے اور تیسرے سال میں جو آپ کو الائیسی کی طرف سے کمیشن دیا جائے گا وہ اینڈومینٹ پلان اور منی بیک پلان دونوں میں ہی آپ کو 7.50% دیا جائے گا اس کے بعد چوتھے سال سے آپ کو 5% دیا جائے گا اور یہ 5% کمیشن آپ کو تب تک دیا جائے گا جب تک آپ کی وہ پولیسی چلے گی یعنی جو بھی آپ نے پولیسی کری ہے جب تک اس پولیسی کا پریمیم پولیسی ہولڈر جمع کرتے رہے گا تب تک آپ کو اس کا 5% کمیشن کے روپ میں ملتا رہے گا اب ایجنٹ کہاں ہے پولیسی ہولڈر کہاں ہے اس سے الائیسی کمپنی کو مطلب نہیں ہوتا ہے ایک بار یدی کسی الائیسی ایجنٹ نے کسی کی الائیسی پولیسی کر دی اور یدی وہ الائیسی ایجنٹ اپنا ٹارگیٹ ہر سال پورا کر رہا ہے یعنی الائیسی کے ایجنسی اس کی چالو ہے تو جب تک وہ الائیسی پولیسی چلے گی یعنی اس کا پریمیم جمع ہوتا رہے گا تب تک 5% کمیشن کے روپ میں اس الائیسی ایجنٹ کو ملتا رہے گا اور یدی پولیسی ہولڈر پولیسی کا پریمیم بھرنا بند کر دیتا ہے تو اس کنڈیشن میں الائیسی ایجنٹ کو اس پالیسی کا کمیشن نہیں ملے گا تو یہ تو بات ہوئی انڈومینٹ پلان اور منی بیک پلان کی اب یدی تیسرے نمبر پلان کی بات کریں تو سنگل پریمیم پلان یدی آپ بیچو گے تو اس کا جو آپ کو کمیشن ملے گا وہ 2% ملے گا یعنی کسی بھی بیقتی کو آپ پینشن پلان بیچو یا کوئی بھی سنگل پریمیم پلان بیچو گے تو اس کا جو پریمیم ہوگا اس کا 2% آپ کو کمیشن کے روپ میں الائیسی کی طرف سے دیا جائے گا اب کیونکہ یہ جو ہے یہ سنگل پریمیم پلان ہے تو اس میں جو آپ کو کمیشن ملے گا یہ ایک ہی بار ملے گا تو سنگل پریمیم پلان میں آپ کو ایک بار کمیشن ملے گا اور انڈومینٹ پلان اور منی بیک پلان میں آپ کو جب تک پالیسی چلے گی یعنی اس پالیسی کا پریمیم جمع ہوتا رہے گا تب تک آپ کو کمیشن ملتا رہے گا شروع میں اینڈومینٹ پلان میں 25% ملے گا پہلے سال اور منی بیک پلان میں 20% ملے گا اور دوسرے اور تیسرے سال میں اینڈومینٹ پلان میں 7.50% اور منی بیک پلان میں بھی 7.50% کا کمیشن آپ کو ملتا ہے اور چوتھے سال سے جب تک پولیسی چلے گی تب تک جو آپ کو کمیشن کے روپ میں دیا جائے گا وہ 5% ہوگا تو یدی آپ الائیسی ایجنٹ بننے کا سوچ رہے ہیں یا آپ نئے الائیسی ایجنٹ بنے ہیں تو آپ الائیسی ایجنسی کے دوارہ بہت سارا پیسہ کما کر اپنے وہ اپنے پریوار کا سپنا پورا کر سکتے ہیں اور ایک بات کا دھیان رکھنا کی اس میں آپ کو کوئی فکس سیلری نہیں دی جاتی ہے یعنی ہر مہینے آپ کو کوئی انکم نہیں ملے گی آپ جتنی پولیسی بیچوگے اس کا جو کمیشن ہے وہی آپ کو ملے گا تو جتنی زیادہ پولیسی بیچوگے اتنا زیادہ آپ کو کمیشن ملے گا تو دیکھا جائے تو یدی آپ الائیسی فیلڈ میں آئے ہیں تو آپ کو جی جان لگا کر خوب محنت کرنا ہے کیونکہ یدی آپ محنت کروگے تو اس کا فل آپ کو ملے گا ہی ملے گا اور الائیسی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ جتنا چاہو اتنا پیسہ کما سکتے ہو یہاں پر کوئی لیمٹ نہیں ہے کیونکہ آپ جتنا زیادہ کام کروگے اتنا زیادہ آپ کو کمیشن ملے گا اور ایک بات اور دھیان رکھنا اس میں جو آپ کو کمیشن دیا جاتا ہے وہ مہینے میں دو بار دیا جاتا ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے یعنی آپ کو ایک مہینے انتجار کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے پندرہ پندرہ دنوں میں آپ کو آپ کے کمیشن کا پیسہ مل جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ میرے دوارہ دی گئی یہ جانکاری آپ کو کافی پسند آئے ہوگی تو یدی واقعی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ یدی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو یا آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کرا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اسی طرح کے ویڈیو ملتے رہیں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں لائیسی ایجنٹ کے ٹارگیٹ کے بارے میں کی ایک لائیسی ایجنٹ کو ہر سال کتنی لائیسی پولیسی بیچنا ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک لائیسی ایجنٹ کو کتنا کمیشن ملتا ہے اور اس کے علاوہ کیا لائیسی ایجنٹ کو کوئی فکس انکم بھی ملتی ہے تو یدی آپ ایک نئے لائیسی ایجنٹ ہیں یا پھر آپ لائیسی کی ایجنسی لینے جا رہے ہیں تو اس ویڈیو میں جو آپ کو جانکاری بتائی جائے گی یہ جانکاری آپ کے لئے بہت ہی جیادہ مہتوپون ہونے والی ہے تو ویڈیو کو بنا آگے بڑھائیں پورا دیکھئے گا تاکہ کوئی بھی جانکاری آپ سے چوک نہ جائے تو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ ایک لائیسی ایجنٹ کو کتنا ٹارگیٹ دیا جاتا ہے تو ایک لائیسی ایجنٹ کو جو سال بھر کا ٹارگیٹ دیا جاتا ہے وہ بارہ پولیسی کا ٹارگیٹ دیا جاتا ہے اور یہ جو بارہ پولیسی ہوتی ہے یہ بارہ الگ الگ لوگوں کی ہونا چاہیے یعنی ہم انہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو سال بھر میں بارہ لائیسی کرنا ہوتی ہے یعنی بارہ الگ الگ لوگوں کو آپ کو الائیسی پولیسی بیچنا ہوتی ہے اس کے علاوہ مان لو یدی آپ بارہ لائیسی ایک سال میں نہیں کر پاتے ہیں لیکن آپ چھے لائیسی کر دیتے ہیں یعنی آپ چھے الگ الگ لوگوں کو الائسی پولیسی بیچ دیتے ہیں اور جو ان کا ایک سال کا پریمیم ہوتا ہے وہ پچاس ہزار سے زیادہ ہوتا ہے تو بھی آپ کا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا اور اتنا ہی نہیں یدی آپ چھے لائف نہیں کر پاتے ہیں آپ ایک ہی وقتی کو الائسی پولیسی بیچ پاتے ہیں لیکن جو اس کا سال بھر کا پریمیم ہوتا ہے وہ آپ ایک لاکھ روپے لے آتے ہیں تو بھی آپ کی الائسی ایجنسی کا ٹارگیٹ پورا ہو جائے گا یعنی آپ کی ایجنسی لینے کے سال بھر کے اندر یعنی جس دن آپ کی�ائیسی ایجنسی آپ کو ملی ہے اس دن سے لے کر اگلے بارہ مہینوں تک آپ یدی بارہ لائف کر دیتے ہو یعنی آپ بارہ الگ الگ لوگوں کو الائیسی پولیسی بیچ دیتے ہو تو بھی آپ کی الائیسی ایجنسی بچ جائے گی اور یدی آپ چھے لوگوں کو ہی الائیسی پولیسی بیچ پاتے ہیں لیکن آپ پریمییم پچاس ہجار روپے لے کر کے آ جاتے ہیں تو بھی آپ کی LIC کی ایجنسی بچ جائے گی اور یدی آپ سال بھر میں 12 پولیسی نہیں بیچ پاتے ہیں اور نہ ہی آپ 6 پولیسی اور 50 ہزار کا پریمیم لا پاتے ہیں لیکن آپ ایک پولیسی بیچ دیتے ہیں اور جو آپ پریمیم لے کر کے آ جاتے ہیں وہ 1 لاکھ روپے لے کر آ جاتے ہیں تو بھی آپ کی LIC کی جو ایجنسی ہے وہ بچ جاتی ہے تو ان تینوں ہی تارگیٹ میں سے کوئی بھی ایک تارگیٹ سال بھر میں پورا کر کے آپ اپنی LIC ایجنسی کو بچا سکتے ہیں تو یہ تو ہوئی LIC ایجنٹ کے target کی بات جو کی کم سے کم LIC کی طرف سے آپ کو دیا جاتا ہے تاکہ آپ کی LIC agency بچی رہ جائے لیکن میں آپ کو صلاح دینا چاہوں گا کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ policy ہی کرنا ہے یعنی آپ کو 12 policy یا 6 policy اپنے دماغ میں نہیں رکھنا ہے آپ کو جو اپنے دماغ میں رکھنا وہ 100 policy کا لکشے لے کر کے چلنا ہے یعنی آپ یہی سوچئے کہ آپ کو سال بھر میں 100 policy کرنا ہے کیونکہ آپ جتنی زیادہ policy کروگے اتنا زیادہ آپ کو commission ملے گا اور جب آپ کو اچھا خاصا commission ملے گا تو جو بھی آپ کے وہ آپ کے پریوار کے سپنے ہوں گے اسے آپ بہت ہی آسانی سے پورے کر سکیں گے تو یہ تو ہوئی اب target کی بات آئیے اب بات کرتے ہیں commission کی کی ایک LIC agent کو کتنا commission ملتا ہے تو دیکھا جائے تو LIC میں تین طرح کے plan ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے endement plan ایک ہوتا ہے single premium plan اور ایک ہوتا ہے money back plan اب ان تینوں ہی planوں میں جو LIC agent کو commission ملتا ہے وہ الگ الگ ملتا ہے تو بات کی جائے endement plan کی تو یدی کوئی ایک LIC agent endement plan بیچے گا تو اسے جو commission ملے گا پہلے سال وہ ملے گا 25% اور یدی وہ money back plan بیچے گا تو اس کا جو پہلے سال کا commission اس agent کو ملے گا وہ ملے گا 20% یعنی یدی وہ ایک لاکہ پریمیم لاتا ہے چاہے وہ ایک policy بیچ کر کے لائے چاہے دس policy بیچ کر کے لائے یعنی یدی اس کا ایک لاکہ پریمیم آئے گا تو اس میں سے یدی اس کا endement plan ہے تو 25000 روپے کا commission اسے ملے گا اور اور یدی اس نے منی بیک پلان بیچا ہے تو 20,000 کا کمیشن اسے ملے گا اور اس میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کا ٹارگیٹ پہلے سال کا پورا ہوتا ہے تو جو آپ نے کمیشن کمائیا ہے 25% یا 20% اس کمیشن کا آپ کو بونس بھی دیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے آپ کے کمیشن کا 40% یعنی جو آپ کو کمیشن ملا ہے ایک لاکھ کے اوپر 25,000 یا 20,000 اس کمیشن کا 40% بھی آپ کو دیا جائے گا تو اب یہ تو بات ہو گئی پہلے سال کی تو پہلے سال کا جو آپ کا کمیشن ہوگا وہ انڈومینٹ پلان میں 25% اور منی بیک پلان میں 20% آپ کو الائیسی کی طرف سے دیا جائے گا اب جو دوسرا اور تیسرا سال آئے گا تو دوسرے اور تیسرے سال میں جو آپ کو الائیسی کی طرف سے کمیشن دیا جائے گا وہ انڈومینٹ پلان اور منی بیک پلان دونوں میں ہی آپ کو 7.50% دیا جائے گا اس کے بعد چوتھے سال سے آپ کو پانچ پرسنٹ دیا جائے گا اور یہ پانچ پرسنٹ کمیشن آپ کو تب تک دیا جائے گا جب تک آپ کی وہ پولیسی چلے گی یعنی جو بھی آپ نے پولیسی کری ہے جب تک اس پولیسی کا پریمیم پولیسی ہولڈر جمع کرتے رہے گا تب تک آپ کو اس کا پانچ پرسنٹ کمیشن کے روپ میں ملتا رہے گا اب ایجنٹ کہاں ہے پولیسی ہولڈر کہاں ہے اس سے لائسی کمپنی کو مطلب نہیں ہوتا ہے ایک بار یدی کسی لائسی ایجنٹ نے کسی کی لائسی پولیسی کر دی اور یدی وہ لائسی ایجنٹ اپنا ٹارگیٹ ہر سال پورا کر رہا ہے یعنی لائسی کے ایجنسی اس کی چالو ہے تو جب تک وہ لائسی پولیسی چلے گی یعنی اس کا پریمیم جمع ہوتا رہے گا تب تک پانچ پرسنٹ کمیشن کے روپ میں اس لائسی ایجنٹ کو ملتا رہے گا اور یدی پولیسی ہولڈر پولیسی کا پریمیم بھرنا بند کر دیتا ہے تو اس کنڈیشن میں الائیسی ایجنٹ کو اس پولیسی کا کمیشن نہیں ملے گا تو یہ تو بات ہوئی انڈومینٹ پلان اور منی بیک پلان کی اب یدی تیسرے نمبر پلان کی بات کریں تو سنگل پریمیم پلان یدی آپ بیچوگے تو اس کا جو آپ کو کمیشن ملے گا وہ 2% ملے گا یعنی کسی بھی بیقتی کو آپ پینشن پلان بیچو یا کوئی بھی سنگل پریمیم پلان بیچوگے تو اس کا جو پریمیم ہوگا اس کا 2% آپ کو کمیشن کے روپ میں الائیسی کی طرف سے دیا جائے گا اب کیونکہ یہ جو ہے یہ سنگل پریمیم پلان ہے تو اس میں جو آپ کو کمیشن ملے گا یہ ایک ہی بار ملے گا تو سنگل پریمیم پلان میں آپ کو ایک بار کمیشن ملے گا اور انڈومینٹ پلان اور منی بیک پلان میں آپ کو جب تک پولیسی چلے گی یعنی اس پالیسی کا پریمیم جمع ہوتا رہے گا تب تک آپ کو کمیشن ملتا رہے گا شروع میں اینڈومینٹ پلان میں 25% ملے گا پہلے سال اور منی بیک پلان میں 20% ملے گا اور دوسرے اور تیسرے سال میں اینڈومینٹ پلان میں 7.50% اور منی بیک پلان میں بھی 7.50% کا کمیشن آپ کو ملتا ہے اور چوتھے سال سے جب تک پالیسی چلے گی تب تک جو آپ کو کمیشن کے روپ میں دیا جائے گا وہ 5% ہوگا تو یدی آپ لائیسی ایجنٹ بننے کا سوچ رہے ہیں یا آپ نئے لائیسی ایجنٹ بنے ہیں تو آپ لائیسی ایجنسی کے دوارہ بہت سارا پیسہ کما کر اپنے وہ اپنے پریوار کا سپنا پورا کر سکتے ہیں اور ایک بات کا دھیان رکھنا کی اس میں آپ کو کوئی فکس سیلری نہیں دی جاتی ہے یعنی ہر مہینے آپ کو کوئی انکم نہیں ملے گی آپ جتنی پالیسی بیچوگے اس کا جو کمیشن ہے وہی آپ کو ملے گا تو جتنی زیادہ پالیسی بیچوگے اتنا زیادہ آپ کو کمیشن ملے گا تو دیکھا جائے تو یدی آپ لائیسی فیلڈ میں آئے ہیں تو آپ کو جی جان لگا کر خوب محنت کرنا ہے کیونکہ یدی آپ محنت کروگے تو اس کا فل آپ کو ملے گا ہی ملے گا اور لائیسی ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ جتنا چاہو اتنا پیسہ کما سکتے ہو یہاں پر کوئی لیمٹ نہیں ہے کیونکہ آپ جتنا زیادہ کام کروگے اتنا زیادہ آپ کو کمیشن ملے گا اور ایک بات اور دھیان رکھنا اس میں جو آپ کو کمیشن دیا جاتا ہے وہ مہینے میں دو بار دیا جاتا ہے تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی بات ہے یعنی آپ کو ایک مہینے انتجار کرنے کی آوشکتہ نہیں ہے پندرہ پندرہ دنوں میں آپ کو آپ کے کمیشن کا پیسہ مل جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ میرے دوارہ دی گئی یہ جانکاری آپ کو کافی پسند آئے ہوگی تو یدی واقعی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ یدی آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہو یا آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہ کرا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اسی طرح کے ویڈیو ملتے رہیں گے تو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھائی